شہرِ علیہ ملتان میں دلشاد نامی شہری نے ایک ہوتل متعرف کروایا ہے آپ میرے اکر میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے میں تو یہ یقیناً دبائی یا اور باہل ملک کے اور کنٹری جنرزر آ رہی ہوگی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہ بلکل ملتان شہر میں یہ ایک ہوتل بنایا گیا ہے اس ہوتل میں خاص بات یہ ہے کہ سمین کول بنایا گیا یہاں پر ان میں جو ٹیبلز لگائے گئے ہیں جو یہاں پر فیملیز آئیں گی ان کے بیٹھنے کے لیے یہاں پر بہترین قسم کے انتظام کیا گیا ہے اس ہوتل کے مالک سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ملتان میں دلی میں ایک ریسٹورانٹ ہے جسے میں نے دیکھ کر متاثر ہوا میں نے کہا یہ چیز ہونی چاہیے ملتان میں تو اسے دیکھ کر میں نے یہ ڈیزائن کیا قریباً دو سال لگیا ہے میں نے اسے اس پر ورک کیا ہے اور باہر سے انجینئر مانگایا ہے وہ پھر جا کے یہ دو سال کے بعد کمپلیٹ ہوئا ہے دلشاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس ہوتل کی لاغت کتنی آئی اندھیں لاغت کثیر آئی ہے تو بار بار بتانے سے گریز کر رہے ہیں اس لیے کہ ایف بی آر والے پیچھے پڑ جائیں گے لیکن ڈسکور کے ناظرین کو بھی بتانا ضروری ہونا ہے تقریباً تین کروڑ کے آباؤٹ جی جی اچھا ہم یقیناً یہ جو سٹنگ لگی بھی دیکھ رہے ہیں انتہائی خوبصورت ہے لوگ یہاں پر بیٹھ کر خوب انجوائے کر رہے ہیں اس سٹنگ کو کہاں سے آپ نے پرچھے کیا کہاں سے منگوایا نہیں یہ سٹنگ پری پلان ہوئی ہے فوٹبال ڈیزائن بنایا ہم نے فوٹبال کا اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ یہیں پاکستان کی ہیں لیکن میاری ہیں اچھا مجھے ایک بات دور بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو سمنگ پل بنایا گیا ہے اس کا پانی بلکل بلو ہے اس پانی کی رنگت میں ایسی کیا خاص بات ہے کیا اس میں ملاتے ہیں کیا کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی اسفائی کو برکار رکھنے کے لیے بلکل اس میں کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے اور مین جو ہے اس کے اوپر ہم نے فیلٹریشن پلانٹ لگایا ہوا ہے جو اس پانی کو ری سیکل کر کر دوبارہ اس میں ڈالتا ہے اچھا مجھے آخری سوال میرا یہ ہے کہ ملتان کے شہریوں کا کیسا رسپونس آ رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا رسپونس آ رہا ہے لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ تاؤن بھی کر رہے ہیں آپ کو اس ملتان پورے ملتان میں کسی ڈھابے سے بھی یہ ریٹ نہیں ملیں گے جو ہمارے ریٹ سے دسکور کے ناظرین کو کیا میسی دنا چاہیں گے سر آئیں ویلکم ہم آپ کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور آپ کو اچھا تفریر ٹائم بھی ملے گا اور آپ انجوائے بھی کریں گے خوبصورت آپ نے سیٹنگ کی ہوئی ہے ناظرین میں اس وقت روف ٹاپ پر موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہریوں کی جو بڑی تداد ہے اس ہوتلز کا رکھ کر رہی ہے پانی کے بیٹ میں بیٹھ کر کھانا خوب انجوائے کر رہے ہیں فیملیز بہت انجوائے کر رہی ہیں کیونکہ ملتان میں یہ بلکہ جنوبی پنجاب میں یہ پہلا ہوتل متعرف کروایا ہے اس میں خاص بات یہی ہے کہ سوینگ پول میں انہوں نے جو ٹیبلز بنائے ہوئے ہیں وہاں پر فیملیز آتی ہے اور کھانا کھا کر خوب انجوائے کرتے ہیں یہاں پر انہوں نے پول وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں لوگ یہاں پر آکے فیملیز کے ساتھ انجوائیمنٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر سب کو اچھا لگ رہے ہیں ہمیں بھی اچھا لگا یہاں کا انوائیمنٹ بہت اچھا ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں پر فیملی کے ملتان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے اور یہاں پر ہر ایک بندے کو آنا چاہیے ماشاءاللہ بہت اچھی سیٹنگ ایریہ ہے اچھا لگ گئے لیکن اگر مچھلی آئے پھر زیادہ مزہ آتا ہے نواپ اور روڈ سب میں اس ہوتل کی مشہوری دیکھ کر آئے ہیں یہاں پر آکر ہم نے پانیوں میں کھانا کہا ہے ہمیں بہت مزہ آئے ہیں دلشاد ہوتل کے مہمان بنے ہیں ملتان اور چنوبی پنجاب کے محروف سنا کان اسامہ نقشبندی صاحب ان سے بات کریں گے ہم نے سنا تھا لیکن آج دیکھ بھی لیا کافی دن بعد میں حاضر ہوا ہوں یہاں پر تو سنا تھا کہ ملتان میں پانی کے اوپر دریا کے اوپر سمندر کے اوپر جہاز چلتے ہیں لیکن آج بندوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے اور بندے بیٹھے بھی ہیں کھا پی بھی رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا نظام ہے ان کا ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہاں پر آنے والی فیملیز جو ہے پانیم کے بیٹھ میں لگی ہوئی سیٹنگ پر بیٹھ کر کھانا کھا کر خوب انجوائے کر رہے ہیں بچے بھی جب بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں بچوں کا کہنا ہے کہ اس سمنگ پول میں اگر مچھلیں چھوڑ دی جائے تو ان کی خوب انجوائے کر سکیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر فیملیز خوب انجوائے کر رہی تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس سمنگ پول میں خوب انجوائے کریں